اسلام علیکم and welcome back to another video ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ پاکستان سے صرف ایک ویزا ایک ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد جو آپ تقریباً چار پانچ کنٹریز جو ہیں اس کے اوپر جا کے آپ ان کا سٹیکر ویزا حاصل کر سکیں گے اور بہت زیادہ آسان ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ آپ کی ٹیول اسٹری کے لیے بہت زیادہ زبردست ثابت ہونے والا ہے تو اس لیے اگر آپ یہ ویڈیو کو جاننا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ٹیول اسٹری کو منٹین کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کا انٹر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ یہ مکمل ڈیٹیل جان سکیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جوب ویزا ایمیگریشن اور سٹڈی ابراؤڈ کی انفرمیشن ملتی جائے گی تو ناظرین دیکھیں جب آپ پاکستان سے تھائیلینڈ کا ویزا لیتے ہیں تو آپ کی ٹوٹی پھوٹی بینک سٹیٹمنٹ مطلب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گزارہ لائک ہو تو بس آپ کو تھائیلینڈ کا جو ہے ویزا مل جاتا ہے ایز یو نو کہ تھائیلینڈ جو ہے وہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے کنٹری کے اندر زیادہ زیادہ ویزٹ کریں تو اس لیے وہ ٹورسٹ ویزا جو ہے ان کو وہ بلکل بھی ریجیکٹ نہیں کرتے کوئی دو تین پرسنٹ کی ریشو ہوگی اور وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جن کا پلیس ریکرڈ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو یا ان کا جو آلڑی کوئی بلیک لسٹ نہ ہو تو اگر یہ دونوں ریزن نہیں ہوتی تو پھر کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی کہ یہ تھائیلینڈ جو ہے پاکستانیوں کا ویزٹ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھائیلینڈ جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیسے جو ہے مزید وہ ویزے لے سکتے ہیں مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک کنٹری کا جو ہے ویزا لیتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مزید جو ہے تین ویزے لے سکتے ہیں تو جی آپ جب تھائیلینڈ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ویتنام کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ تین چار دن کے اندر دو تین دن کے اندر جو ہے ویزٹ کے اوپر بھی آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ویزا دے دیتے ہیں اور سیکنڈلی آپ جو ہے لاؤس لاؤس جو ہے اس کنٹری کا آپ اپلائی کر لیتے ہیں اور تھرڈ جو ہے کمبوڈیا یہ تینوں کنٹری جو ہے وہ تھائی لینڈ کے بالکل قریب ہیں اور تینوں جو ہے اگر آپ تھائی لینڈ میں ہوتے ہیں ویزٹ ویزا کے اوپر یا کسی بھی ویزا کے اوپر but legal طریقے سے وہاں پہ ہوتے تو آپ ان countries کا جو ہے وہ ویزا لے لیتے ہیں even Cambodia loss جو ہے وہ تو آپ کو within hours جو ہے وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں تو جب آپ یہاں سے مزید آگے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ expense جو ہے وہ نہیں کرنے پڑتے چونکہ پاکستان سے جب آپ کسی بھی country کے لیے ٹکٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹکٹ جو ہے کافی مہنگی ہو جاتی ہے پچاس ساٹھ سترزار تک چلی جاتی ہے آلموسٹ تو لیکن جب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ تقریباً جو ہے train کے جو expenses ہیں اس کے مطابق جو ہے expense کر کے آپ دوسرے country کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے فیدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی trip کے اندر جو ہے پاکستان سے تھائی لینڈ جاتے ہیں تھائی لینڈ سے پھر جو ہے آپ کمبوڈیا لاز ویتنام یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ اگر ان تین countries کو ایک ہی ٹائم پہ تھائی لینڈ سے آگے ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کا maximum شاید پچاس سے ساٹھ زار پر خرچانے والا ہے ٹکٹ کی صورت میں باقی تو آپ کے اپنے expenses ہیں جتنے بھی کر لیں تو that means کہ آپ ایک ٹکٹ اور ایک ویزا کے ساتھ آپ جو ہے چار countries کے جو sticker ویزے جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں اور چار countries کے sticker ویزوں کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی travel history جو ہے وہ رکھتے ہیں یاد رکھیں travel history کے لیے کچھ countries جو ہیں وہ بہت بڑے countries کے نام جو ان کو consider کرتے ہیں but as a tourist اگر وہ آپ کو evaluate کرتے ہیں تو then definitely وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ یہ مختلف countries کے اندر جو ہے آدمی ویزٹ کرتا رہتا ہے اور یہ ویزٹ کرنا چاہتا ہے چونکہ ہر country کی جو ہے نا کچھ legacy ہوتی ہے کچھ اس کے جو ہے نا culture ہوتا ہے کچھ اس کے مزید معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ country جو ہے definitely exist بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کی یہ خاص پہچان ہوتی ہے اور اسی چیزوں کو جو ہے دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے مختلف countries ان countries کا ویزٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان سے آپ ایران جا سکتے ہیں ایران کے لیے کوئی بہت زیادہ cost نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں پاکستان سے آزربائی جان تو آزربائی جان جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے آزربائی جان کا جو ہے وہ ویزا لے لی اور ٹکٹ لے لی اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ازباکستان تاجکستان ترکمانستان یہ تین آگے country ہیں تو آپ یہ دو مطلب lines کے اندر ہے ایک آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں اور تھائی لینڈ سے آپ کمبوڈیا لاس ویتنم وہاں پہ اور سیکنڈ جو ہے آزربائی جان اور آزربائی جان سے جو ہے تاجکستان ازباکستان اور ترکمانستان اب جب آپ آزربائی جان چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو next countries ہیں تین جن کے میں نے نام بتایا ہے آپ ان میں ضروری نہیں ہے کہ بھائی ایر جائیں آپ بھائی بس بھی جا سکتے ہیں definitely as a tourist جو ہے اگر آپ بھائی بس جاتے ہیں definitely آپ بہت زیادہ چیزوں کو explore کریں گے اور جب آپ ان چیزوں کو explore کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے ویزا جو sticker ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لگتے رہیں گے اور آپ کے جو ہے وہ travel history جو ہے وہ بھی maintain رہے گی تو جب آپ کے پاس اس طرح سے travel history maintain ہوتی ہے پھر آپ کسی بھی شنجن country کا امریکہ کا یوکے کا کینڈا کا اسٹریلیا کا جرمنی کا مطلب کہاں کا بھی ویزا آپ apply کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اگر آپ کی statements جو ہیں وہ بقیدہ اچھے طریقے سے بنی ہو cover letter آپ نے اچھے طریقے سے بنایا ہو تو یہ آپ کے ویزا ratio کے اندر ویزا کی جو probability ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں تو وہ پاکستانی جو کسی بڑے country کو target کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کسی بڑے country کے اندر جانا ہے اور جسٹ ایک دفعہ وہاں پہ entry لینی ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں ہم دیکھیں گے تو آپ definitely آپ یہ دو options جو ہیں پاکستان سے Thailand اور پھر آپ جو ہے ویتنام لاس کمبوڈیا وہاں پہ جا سکتے ہیں یا پاکستان سے ازربائی جان اور پھر اس کے بعد ترکمانستان اسبکستان تاجکستان مطلب اس میں آپ کس ملک کو پہلے ویزٹ کرنا ہے کس کو بعد میں وہ اپنے حساب سے آپ اسے schedule کر سکتے ہیں بٹی یہ جو country ہیں یہ آپ کی جو statement ہے جو آپ کی travel history ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا زیادہ جو ہے وہ ویزا نہیں دیتے یہ بلکہ بس اس لیے آپ کو ویزا دے دیتے ہیں چونکہ آپ tourist ہیں اور آپ ان کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بحاف پہ جب آپ یہ ویزٹ کر لیتے ہیں تو other countries ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بندہ tourist ہے اور یہ مختلف چیزیں explore کرنے کے لیے جا رہا ہے کرتے ہوئے وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں اور definitely tourist means کہ آپ ان کے country کے اندر جا کے کچھ نہ کچھ expense کرنے والے ہیں جو کہ ultimately ان کی economy کو sport کرے گا تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے comment کر کے اسی ویڈیو میں ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اس channel کا بھی اللہ حافظ